تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے اکسپلین کرنے والا ہو بیٹل ترو دہ ہیون کا اپیسوڈ نمبر ففٹی سکھ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس کے پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھے تو لنک ڈسکرپشن میں ہوگا جا کر چیک آؤٹ کر لینا تو جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا ہاؤچین یونشن کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے باقی کی فیملیز کی بھی ایک میٹنگ بلا لی تھی جہاں وہ لوگ پہلے تو زیویان کا ساتھ دینے سے انکار کر رہی تھی لیکن جیسے ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ زیویان کے پاس ڈو سونگ لیول کے پاور ہاؤسز ہے تو انہوں نے زیویان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا یہاں پر موجود ان فیملیز کی بیچ ابھی میٹنگ چل ہی رہی تھی تب یہ اچانک آج سی ایمپرورڈ کو میسیج ملتا ہے کہ آج سے دو دن بعد یونیون اور گوہے کی شادی ہے جس پر زیویان کو کافی ذرا غصہ آ گیا تھا اس لئے وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر دو دن بعد تیار رہنا کیونکہ دو دن بعد ہی ہم یونیون سیکٹ پر حملہ کریں گے اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کی شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یونیون سیکٹ میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی دوسری طرف گوہے بھی ماسٹر یونشن سے ملنے کے لئے آیا ہوا تھا جہاں یونشن گوہے سے کہتا ہے کہ آج کی دن تمہاری یونیون سے شادی ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے اس بڑے سے سیکٹ کی ذمہ داری بھی تمہارے کندوں پر آ جائے گی امید کرتا ہوں کہ تم اسے سنبھالنے کے لئے تیار ہو جس پر گوہے بہت ہی زیارہ ریسپیکٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ تو مجھے بلا وجہ ہی شرمندہ کر رہے ہیں میں تو آپ کا جونئر ہوں بھلا آپ کے ہوتے ہوئے میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں اور ویسے میں مجھے اس بات پر پورے یقین ہے آپ تو معلوم ہی ہوگی کہ کچھ سالوں پہلے یونیون اور زیابیان کی بیچ کچھ چل رہا تھا اور آپ تو زیابیان بھی واپس لوٹایا ہے تو کہیں وہ تمہاری شادی خراب نہ کر دے جس پر گوہے غصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ماسٹر آپ بلکل فکر مت کریں میں کسی بھی زیابیان کو اپنی شادی خراب کرنے نہیں دینے والا اگر اس نے یہاں پر آنے کی حمد کی تو پہلے میں اس کی جان لے لوں گا اس کے بعد وہ ماسٹر سے کہتے ہیں کہ ماسٹر میں آپ سے ایک اور ریٹویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جیسی میری شادی یونیون کے ساتھ ہو جائے آپ یونیون کی باڈی میں لگایا ہوا کلٹیویشن سیل ہٹا دو تاکہ میں اسے یہاں سے لے کر جا سکو ماسٹر یونشن گوہے کی یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ ہاں ضرور میں وہ سیل ضرور ہٹاؤں گا کیونکہ یونیون میری ڈیسیپل ہے اور میں اپنی ڈیسیپل کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں یہاں پر ان دونوں کے درمیان یہ ساری باتیں چل رہی تھی جبکہ دوسری طرف ہمیں یونیون کو دکھایا جاتا ہے وہ آج کے دن بہت ہی زیارہ خوبصورت لگ رہی تھی ساتھی ساتھ اس کے چہرے پر ہمیں اداسی دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہ اس شادی سے بلکل بھی خوش نہیں یونیون کے من میں تو ابھی بھی زیابیان تھا اس کے بعد سین شفٹ کر یہاں واپس سے یونشن پر آ جاتا ہے جہاں گوہے جا چکا تھا تب یہ اچانک وہاں پر سول پیلس کا وہ وارئر بھی آ جاتا ہے جو کہ یونشن سے کہہ رہا تھا کہ واو مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے بڑے کمینے ہوگے تم اپنے ڈیسپل کے شادی اس لڑکے سے کرا رہے ہو وہ بھی صرف اپنے فائدے کے لیے یونشن کہتا ہے کہ ہاں تم نے بلکل ٹھیک کہا یونین اور گوہے کی شادی کرانے کی وجہ سے مجھے الکمسٹ کنگ کا ساتھ مل جائے گا جس کی مدد سے میں زیابیان کو آسانی سے مٹا سکتا ہوں اور ویسے بھی سچ بتاؤ تو مجھے گوہے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا پھر وہ زیابیان کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے چاہے مارا ہی کیوں نہ جائے سول پیلس کا وہ وارئر یہاں پر یونشن سے کہتا ہے کہ میں نے گوہے کی سول پاور کو محسوس کیا اس کی سول پاور کافی ذرا کمال کی ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس لڑکے کو مارنا چاہیے بلکہ اس کی سول تو ہمیں چاہیے جس پر یونشن کہتا ہے کہ وہ سکس گریٹ کا الکمیسٹ ہے جو کہ میری کلین کے کافی ذرا کام آئے گا یعنی کہ وہ گوہے کو اپنے لئے استعمال کرنا چاہتا تھا جس پر وہ وارئر غصہ ہوتے ہوئے فوراں سے یہاں یونشن کے پاس آ جاتا ہے اور ساتھی ساتھ یونشن سے کہتا ہے کہ شاید تم بھول گئے آج کی دن تم اس ڈوزونگ لیول پر موجود صرف ہم لوگوں کی وجہ سے ہو ورنہ تم تو کب کے مارے جا چکے ہوتے اگر تمہیں یوں ہی بھولنے کی عادت رہی پھر تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تم سے سب کچھ چین لینا چاہیے جس پر یونشن گبراتو ہے فوراں اس سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا ہاں میں جانتا ہوں کہ سول پیلس کا مجھ پر کافی ذرا احسان ہے ان کی وجہ سے ہی میں یہاں تک پہنچ پایا اور ساتھی ساتھ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو گوہے کی سول چاہیے ہو یہ کہنے کے بار ہمیں نیکس سین شادی کے منڈک کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر گوہے کی کافی سارے دوست بھی آئے ہوئے تھے وہ سب لوگ خوشیاں مناتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یقین نہیں آتا گوہے کی شادی اتنی جلدی ہو رہی ہے یہاں پر موجود یہ سب لوگی کافی ذرا خوش تھے یونشن بھی شادی کے محول کو انجوئے کر رہا تھا جبکہ گوہے تیار ہو کر منڈک میں اپنی ہونے والی وائف کا انتظار کر رہا تھا دوسری طرف یونیون کو بھی کچھ لڑکیاں لے کر آ رہی تھی گوہے یونیون کو اپنی طرف آتا ہوا دے کر کافی ذرا خوش تھا اس کے خوشی کا تو ٹکانہ ہی نہیں تھا اور بھلا وہ خوش کیوں نہ ہو یونیون ہے ہی اتنی خوبصورت یہاں وہ دونوں لڑکیاں یونیون کو منڈک میں لانے کے بعد ان دونوں کے ہاتھ میں ایک ریبن پکڑا دیتی ہے تاکہ یہ لوگ اپنی رس پہ شروع کر سکے سب سے پہلے یونشین کھڑا ہو کر اپنا جام اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ پہلے تو میں سب لوگوں کا شکریہ ڈا کرنا چاہتا ہوں جو آپ لوگ یہاں پر اس شادی کو اٹینڈ کرنے کے لئے آئے اس کے بعد میں اپنی سب سے پیاری سٹوڈنٹ اور گوہے کو اس شادی کے لئے مبارک بات دوں گا یہاں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ لوگ جام کے ساتھ چیئر کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہوسٹ آناؤسمنٹ کرتا ہے کہ اب یہ شادی شروع کی جائے گی جس کی وجہ سے وہاں پر جشن شروع ہو چکا تھا لیکن تب یہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ زیامیان اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے جس نے آتے ساتھی کہا کہ بند کرو یہ سب ساتھی ساتھ زیامیان نے اپنی ہیوی رولرز سے منڈک کو توڑتے ہوئے فوراں سے یہاں یونشین پر حملہ بھی کر دیا تھا لیکن یونشین کافی آسانی کے ساتھ اس اٹیک کو بلوک کر دیتا ہے دوسری طرف گوہے کافی ذرا حیران ہوتے ہوئے اپنے من میں سوچا تھا کہ آخر کار بیگانی شادی میں زیامیان دیوانا آ ہی گیا اس کے یہ کہتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیامیان سچ میں اپنے دوستوں کو لے کر وہاں پر پہنچ چکا تھا جو کہ یونشین سے کہتا ہے کہ یہ شادی ہوگی یا پھر تمہارا فینرل یہ تو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا لیکن میں تم سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو بھی ہوگا میری مرضی سے ہوگا یونشین یہاں پر زیامیان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ شاید تم کچھ ذرا ہی بہدری دکھا رہے ہو آخر تمہاری حمد کیسے ہوئی یہاں پر آ کر میرے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے کا جس پر زیامیان کہتا ہے کہ تم نے میرے زیاؤ کلین کو بہت نقصان پہنچایا میرے زیاؤ کلین کا بہایا ہوا خون تمہارے ہاتھوں سے دل نہیں سکتا اس لئے میں آج تم سے بدلہ لینے کے لئے آ گیا ہوں جو سن کر یونشین مسکرا رہا تھا ساتھی ساتھ وہ یہاں پر رویل فیملی کی لیڈر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اچھا تو تم بھی اس کے ساتھ آئے ہو کیا تم پاگل ہو چکی ہو یا پھر تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا کیا تم جان دے نہیں کہ اس کے بار میں تمہارا کیا انجام کروں گا جس پر رویل فیملی کا لیڈر کہتا ہے کہ اس بات سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی تھا ویسے بھی اب پورا گاما ایمپائر تمہاری ارادوں کے بارے میں جانتا ہے اس لئے اس لڑکے کے ساتھ کھڑا ہونا ہی سب سے بیس آپشن ہے جو سن کر یونشین کہتا ہے کہ اچھا اور یہ کہتے ہیں اس نے دیرے دیرے سے تالیا بھی مارنا شروع کر دی تھی یونشین ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اب جب تم لوگ میرے کلاوڈ میں سی سیکٹ میں گوسی آئے ہو تو اب میں تم لوگوں کو یہاں سے زندہ جانے نہیں دوں گا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یونشین زیابیان کو اتنے وقت کے بعد دیکھ کر کافی زرہ عجیب محسوس کر رہی تھی اس کی سوئی ہوئی فیلنگز دوبارہ سے جاگ جاتی ہے گوہے نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا اس لئے وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ آخر تم اس لڑکے کے لئے ایسا کیسے کر سکتی ہو اسے زیابیان سے جلن ہو رہی تھی اس لئے وہ غصہ ہوتے ہوئے زیابیان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ زیابیان تم آخر کتنے زرہ بے شرم ہو کیا تمہیں دکائیں نہیں دیتا کہ آج کی دن یہاں پر میری شادی ہو رہی ہے زیابیان بھی کافی زرہ غصے کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو شرم تب نہیں آئی جب تم لوگوں نے زیاؤ فیملی اور میٹل فیملی پر حملہ کیا اگر تم لوگ یوں بے شرم ہو سکتے ہو تو مجھے بھی اس میں کوئی حرج نہیں ساتھی زیابیان مسکراتے ہو یہاں پر گوہے سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یونجن تمہاری شادی یونیون سے خوشی سے کرا رہا ہے نہیں وہ بس تمہارا استعمال کر رہا ہے اسے تم لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں اسے بس الکیمسٹ کنگ کی پیچھے کی پاورز چاہیے تاکہ وہ اس کے استعمال کر کے سٹرونگز لوگوں پر کابو کر سکے گوہے زیابیان کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے خموش ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد وہ یونیون کی طرف دے کر کہتا ہے ہاں پھر اس بات سے کیا ہی فرق پڑتا ہے ویسے بھی میں یونیون سے پیار کرتا ہوں تو اگر میری فورس یہاں یونلون سیٹ کے ساتھ مل جائے مجھے اس بات سے زیارہ فرق نہیں پڑے گا زیابیان گوہے کا ایسا جو آپ سن کر یونشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ واو تم تو کافی زیارہ کمینے ٹیچر نکلے کیونکہ تم صرف اپنے فائدی کے لیے اپنے ڈیسیپل کی یوں شادی کر آ رہے ہو یونشن کو بھی اب زیابیان کی یہ ساری باتیں سن کر کافی ذرا غصہ رہا تھا اس لئے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ پچھلی بار زیابیان تم بچ کر چلے گئے تھی لیکن اس بار میں ایسا ہونے نہیں دوں گا اس بار ہر حال میں تمہاری موت پکی ہے یونشن ابھی یہ سب کہہ ہی رہا تھا تب ہی اچانک گوہے ان سے کہتا ہے کہ ماسر کیا آپ مجھے اجازت دیں گے چونکہ اس لڑکے نے میری شادی میں انٹرپشن ڈالنے کی کوشش کی تو اس لئے یہ معاملہ اس لڑکے اور میری بیچ ہوگا یونشن تو پہلے سی ایسا چاہتا تھا اس لئے وہ گوہے کو لڑنے کی اجازت دے دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آئیس ایمپرار گوہے کی ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ گوہے کافی ذرا خطرناک ہے لیکن ساتھی ساتھ گوہے کی یہاں پر کافی ذرا دوست بھی ہے اگر گوہے کے ساتھ ہماری لڑائی ہو جائے تو اس کے دوست بھی فائٹ میں حصہ لیں گے مجھے لگتا ہے کہ گوہے کے ساتھ مجھے آگے جا کر فائٹ کرنی چاہیے جس پر زیابیاں انہوں نے وہی پر رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن میں خود اس سے ہینڈل کر سکتا ہوں اس کے بعد وہ یونشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کلاوڈ میں سے سیکر اور زیاب فائملی کی بیچ میں ہے لیکن کوئی بھی اگر اس کے بیچ میں ٹانگ اڈانی کی کوشش کرے گا تو وہ بھی میرا دشمن ہوگا پھر فرق نہیں پڑتا کہ وہ چاہے گوہے ہو یا کوئی اور گوہے کو یہ سن کر غصہ آگیا تھا اس لئے وہ فور سے اپنے ڈوکی ونگز نکالتے ہوئے یہاں زیابیاں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ زیابیاں سے کہتا ہے کہ تمہارے بارے میں میں نے بہت کچھ سن رکھا ایسا کہا جاتا ہے کہ تم گاما ایمپائر کے ایک رائزنگ سٹار ہو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر تم کتنے طاقتور ہو زیابیاں یہاں پر گوہے کے سامنے فلیکس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں میں تمہیں صرف دس حملوں میں ہرا سکتا ہوں اگر میں ایسا نہ کر پایا تو میں تم سے وارہ کرتا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے واپس سلا جاؤں گا لیکن اگر تم دس وار میں ہار گئے تو اس کے بعد تمہیں یہاں سے دفع ہونا ہوگا جو سن کر گوہے نے فورا سے اپنی تلوار باہر نکال لیتی ساتھی ساتھ وہ زیابیاں سے کہتا ہے کہ تم بالکل فکر مت کرو کیونکہ آج اگر تم یہاں پر نہیں آتے تو مجھے کچھ قیمتی ملنے والا تھا اب میرے پاس اس قیمتی چیز کو حصل کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اس کی نظروں کے سامنے تمہیں ہرا دوں جو کہتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر گوہے نے اپنی تلوار لے کر فوراں آگے بڑھتے ہوئے زیابیاں پر حملہ کر دیا تھا زیابیاں بھی اپنی ہیوی رولر کی مدد سے اسے بلوک کر لیتا ہے جو دیکھ کر باقی کے سب لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے اور اب یہاں پر ان دونوں کی دنمیان ایک زبرداز فائٹ شروع ہو چکی تھی ان دونوں کی رفتار اور طاقت سیم ہے اس لئے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ کون اس فائٹ کو جیتے گا تبھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ گوہے پیچھے کی طرف اٹھتے ہوئے اپنے تھاؤزنڈ سپیریٹ سوڈ اٹیک کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ زیابیاں کو جان سے مار سکے وہ سارے کے سارے سپیریٹ سوڈ ایک ساتھی زیابیاں کی پیچھے پڑ گئی تھی یونیون بھی یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی دوسری طرف زیابیاں ابھی بھی ان سپیریٹ سوڈ سے خود کو بچا رہا تھا ساتھی ساتھ وہ یہاں پر گوہے سے کہتا ہے جب تم نے یونیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر ہی لیا تو اب میں تم پر بھی رحم نہیں دکھاؤں گا یہ کہتی ہی زیابیاں نے بھی اپنی فلیم کو سوڈ پر پہلا دیا تھا جس کا استعمال کرتی وہ اس کے اٹیک کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیتا ہے گوہے کو یہ سب دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا الٹا وہ غصے میں اور زیارہ سپیریٹ سوڈ یہاں زیابیاں کی طرف بیج دیتا ہے جن کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر زیابیاں نے 3000 تنڈر ٹکنیک کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ موف کرتے ان سارے سوڈس کو ڈوج کرتا ہے ساتھی ساتھ زیابیاں نے اپنی فلیم ہاتھ میں اکٹا کر لی تھی تاکہ وہ آگے بڑھتے ہوئے گوہے پر حملہ کر سکے گوہے بھی اسے اپنی طرف آتا وہ دیکھ کر بلکل سیم ایک کرتا ہے یہاں ان دونوں کی یہ فلیم پنچے ایک دوسرے سے تکڑانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیابیاں پیچھے کی طرف ہٹ گیا تھا زیابیاں اپنے مند میں کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی زیارہ پاورفول نکلا میں نے شاید اسے انڈر اسٹیمیٹ کر لیا یہ شاید فور یا فائف سٹار ڈو ہونگ لیول پر ہی ہوگا زیابیاں ابھی یہ سب سوچی رہا تھا تب یہ اچانک گوہے اس کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ زیابیاں تمہارے آٹھ مووز آلریڈی ختم ہو گئے صرف تمہارے پاس دو مووز ہی بچے ہیں یہ کہتی ہوئے گوہے نے ایک بار پیٹھ سے اپنی فلیمز کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا جبکہ باقی کے لوگ یہ سن کر کافی زیارہ حیران دکھائی دے رہے تھے ساتھی ساتھ وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ لڑکا تو کچھ زیارہ ہی بلاف کر رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ گوہے کو صرف دس مووز میں ہی ہرا دے یہاں پیچھے کی طرف زیابیاں کے اپنے دوست بھی کافی زیارہ پریشان لگ رہے تھے کیونکہ زیابیاں آٹھ مووز میں اسے نہیں ہرا پایا تو بھلا دو مووز میں کیسے ہرائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زیابیاں کافی زیارہ کانفیڈنٹ ہے وہ اپنی تلوار کو رکھتے ہوئے اپنی فلیم ایکٹیویٹ کر لیتا ہے ساتھی ساتھ وہ کہتا ہے کہ میرے لئے دو مووز کافی ہوں گے یہاں پر زیابیاں کے ریال پاور دے کر گوہے کے دو ساپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لڑکا تو دو ہونگ لیول کا وارئر ہے ہم نے پہلے دو ہونگ لیول کے وارئرز کو فائٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جبکہ دوسری طرف یونشن ابھی بھی اپنے من میں کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکا زیارہ ہی کچھ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے آخر اس نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ یہ گوہے کو دس وار میں ہرا دے گا یہ تو اس کا ایک خوابی ہو سکتا ہے بے شک اس نے بریک ٹرو کر لیا پہلے وہ دوسروں کی طاقت پر نیر بر کرتا تھا لیکن اب وہ خود کی طاقت استعمال کر رہا ہے پر اس کے بوجود بھی مجھے پورے یقین ہے کہ وہ گوہے کو نہیں ہرا سکتا دو موف کے بعد زیابیان کو یہاں سے جانا پڑے گا اور میرا پلان سکسیسفول ہو جائے گا یہاں یونشن یہ سب سوچ رہا تھا جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زیابیان نے اچانک سے اپنے 3000 تینڈر ٹکنیک کو استعمال کر دیا تھا اور وہ گوہے کے آس پاس بہت ہی تیزی سے موف کرنا شروع کر دیتا ہے زیابیان کی رفتار یہاں پر انتی زیارہ تیز تھی کہ گوہے اسے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا اس لئے وہ اپنے سول ڈیٹیکشن ٹکنیک کا استعمال کر کے زیابیان کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے اس نے زیابیان کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا وہ فورن اسے سکنگ پام سے اپنی طرف کھیشتا ہے ساتھی ساتھ وہ اپنا پانچ تیار کرتے اسے ہیٹ کرنے والا تھا زیابیان بھی سکنگ پام ٹکنیک کو اپنی باڈی پر محسوس کرتا وہ دیکھ کر فورن اپنی سونک ڈو سکل کا استعمال کرتا ہے جس کے وجہ سے وہاں پر موجود سب لوگوں کو ہی تکلیف ہو رہی تھی لیکن گوہے نے اپنے پیار کے خاطری سونک ڈو سکل کو برداشت کر لیا تھا ساتھی ساتھ وہ اپنے فلیم سپیریٹ کو جگاتی و آگی کی طرف بڑھتے ہوئے زیابیان پر حملہ کرنا چاہتا تھا یہاں پر زیابیان کے نو مووز ختم ہو چکے ہیں یعنی کہ یہ زیابیان کا آخری مووز ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ زیابیان بھی گوہے پر حملہ کرنے کے لئے تیزی سے اسی کی طرف بڑھ رہا تھا ساتھی ساتھ وہ اپنی ہاتھ پر فلیم بھی جلا لیتا ہے یہاں ان دوروں کے تکڑانے سے وہاں پر ایک بہت بڑا انرجی بلاسٹ ہو گیا تھا جس کی ایفیکٹ سے آس پاس کا منڈک ٹوٹ جاتا ہے ساتھی ساتھ یونیون کے فیس سے وہ پردہ بھی ہٹ چکا تھا ساتھی دوہ ہٹنے کے بارے ہم دیکھتے ہیں کہ گوہے واپس سے زمین پر آ گیا تھا اس کے موہ سے خون نکل رہا تھا جبکہ زیابیان ابھی بھی صحیح سلامت ہوا میں موجود ہے رویل فیملی کا لیڈر یہاں پر زیابیان کو جیتا ہوا دے کر کہتا ہے کہ شکر ہے اس لڑکے نے اپنی باتوں کو پورا کر دیا وہ اینا بلا وجہ آج کی دن ہماری بیزتی ہو جاتی جس پر آئی سے ایمپرر رویل فیملی کے لیڈر سے کہتا ہے کہ تمہیں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں زیابیان جو بھی کہتا ہے وہ کر سکتا ہے اب زیابیان کے پلان کے مطابق ہمیں باقی کے ایلڈر سے فائٹ کرنی ہوگی جبکہ یونشن سے ابھی بھی زیابیان ہی فائٹ کرے گا رویل فیملی کا لیڈر بھی اس بات کے لئے اگری ہو گیا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زیابیان نے بھی ایک ہیلنگ پل کھا لی تھی تاکہ وہ آنے والی نیکس فائٹ کے لئے خود کو ہیل کر سکے اس کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ گوہے یہاں پر زیابیان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آخر کار تم جیت گئے ساتھی سار وہ یونیون سے کہتا ہے کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ آخر تم نے اسے ہی کیوں چوز کیا تمہاری چوئس بہترین ہے یونشن کی طرف دیکھ کر گوہے کہتا ہے کہ ماسٹر مجھے معاف کر دینا اب میں ہار چکا ہو اس لئے مجھے مجبوراً اپنی باتوں کو پورا کرتے ہوئے یہاں سے جانا ہوگا اور جہاں تک اس شادی کا سوال ہے تو آپ اس شادی کو کینسل کر سکتے ہیں اس کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ گوہے وہاں سے چلا گیا تھا جس کو دیکھ کر اس کے ساتھی بھی یہاں گوہے کی پیچھے روانہ ہو گئے تھے ان سب لوگوں کے جانے کے بعد یونشن اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ زیابیان آخر کار تم جو کرنا چاہتے ہو تم نے وہ کر دیا اب تو میں بھی اس بات کو قبول کرتا ہو کہ تم پیچھلے تین سال والے زیابیان سے کافی زرہ طاقتور ہو چکے ہو تم نے بہت ہی زرہ امپروف کیا ہوگا لیکن تم ابھی بھی میرے سامنے کچھ نہیں یہ کہتے ہوئے یونشن نے اپنی تھوڑی پاور بھی ایکٹیویٹ کر دی تھی ساتھی ساتھ یونشن یہاں پر اپنے ایلڈر سے کہتا ہے کہ آج کی دن ان میں سے یہاں سے کوئی بھی زندہ نکل کر نہیں جانا چاہیے جو سن کر یونشن کے ایلڈر سے فوراں سے فائٹ کرنے کے لئے آگے روانہ ہو گئے تھے زیابیان کے دوست بھی یہاں پر انہیں اپنی طرف آتا ہوا دے کر اپنی پاورز ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں جبکہ زیابیان یہاں پر یونشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میرا فادر ڈسپیئر ہو گیا تم نے میری زیاب فیملی کو کافی نقصان پہنچایا تمہیں آج میں ویسے بھی زندہ نہیں چھوڑنے والا یونشن یہاں پر زیابیان کی یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ شکر کرو تمہارے فادر صرف ڈسپیئر ہوئے وہ میرے ہاتھ میں نہیں اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتے تو وہ زندہ نہ باشتے جو سن کر زیابیان اسے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آخر میرے فادر کہاں پر ہے جس پر یونشن جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ وہاں پر آئے جہاں سے تمہیں کبھی بھی واپس نہیں لاسکتے زیابیان یونشن کی بات سن کر سمجھ گیا تھا کہ اس کا فادر سول پیلس میں ہے لیکن دوسری طرف یونشن یہ بات سن کر حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تمہیں سول پیلس کے بارے میں کیسے معلوم یقیناً یہ تمہارے اسے سول ماسٹر نے بتایا ہوگا جو تمہارے اندر موجود ہے یہ ساری باتیں کہنے کے بعد یونشن کہتا ہے کہ چلو پھر اس جنگ کو شروع کرتے ہیں جہاں ساتھی اس نے اپنے ڈیسیپل سے کہا تھا کہ یہاں پر ایک فرمیشن آرے کریئٹ کر دو اس فرمیشن کو بنتا ہوا دیکھ کر بھی زیابیان گبراتا نہیں بلکہ یونشن سے کہتا ہے کہ اب میں تمہیں دکھاتا ہو کہ پچھلے تین سال میں میں کتنا زیارہ بدل گیا یہ کہتا ہے زیابیان نے اپنی گلیز فلیم بھی آنکھوں میں ایکٹیویٹ کر لیتی زیابیان کیسی کول سین کے ساتھ ہمارے یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے